رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر رکھنا ہے تو کس تاریخ کو؟ میں نے مفتی تاریخ مسعود صاحب کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی وضاحت فرما دیں محمد عمران مغربی چمپارن سے سوال کرتے ہیں وعلیقم السلام ورحمت اللہ اللہ کا کرم اور حسرات کی دعائیں ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق تو اس معاملے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے منہا اربعات حرم جو قرآن میں ہے کہ چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب بھی ہے بقیہ ذو القادہ ذو الحجہ اور محرب لیکن رجب کے اندر عبارت کا تو ثواب ہے لیکن اس میں کوئی تخصیص کرنا کسی دن کو خاص کر لینا یا کوئی نماز کو خاص کر لینا یا کسی روزے کی تخصیص کر لینا کسی دن کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے چنانچہ باقاعدہ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں حافظ بن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تبیین العجب بما ورد فی فغل رجب اور اس کے اندر باقاعدہ ان لوگوں پر تنقید کی ہے اور رد کیا ہے جو لوگ ستائیس رجب کے روزے کے قائل ہیں جس کو ہزارے کا روزہ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں اس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کسی روایت سے ثبوت ہے نہ کسی قرآن کی آئے سے ثبوت ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ رجب کے مہینے میں تبارک اور ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں اس عمر کا التزام کرنا نادرست ہے اور بیدعت ہے اس لیے ستائیس رجب کے ساتھ روزہ کے تخصیص کرنا یہ بیدعت ہے اور کوئی نماز بھی خاص طور پر پڑھنا جیسے صلات الرغائب اور اسے لوگ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت سی نمازیں ایسے موقع پر مسجدوں میں پرچے چسپا کیے جاتے ہیں جس میں ترہ ترہ کی نمازیں اور اس کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنی مرتبہ قلو اللہ پڑھ لیجئے تو اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجئے تو اتنا ثواب ملے گا کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں اور نماز پڑھنا چاہیں آپ جتنی چاہیں نماز پڑھیں تو اس میں عبارت کا ثواب ملتا ہے لیکن تخصیص کرنا یہ بھی دات ہے اور آپ نے جو شبہ معراج کے متعلق سوال کیا ہے تو دیکھیں شبہ معراج جو ہے وہ ستائیس ہی رجب کو ہے اگرچہ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ شبہ معراج جو ہے وہ رجب کے اندر ہے اور ستائیس رجب کو ہے لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معراج کی جو شب ہے وہ ستائیس کی شب ہے ستائیس رجب کے اس لیے کہ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ربع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ربع الثانی میں ہوئی بعض سے پتا چلتا ہے رجب میں ہوئی بعض سے پتا چلتا ہے رمضان کے اندر ہوئی بہت سی روایات ہیں اس لیے کسی بھی دن کو خاص کرنا اس کے ساتھ یا کسی مہینے کو خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں اور تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے